بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اسلام علیکم اشرف آسمی ایڈوکیٹ یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو اگر آپ میں سے کوئی بھی ہماری قانونی ٹیم سے استفادہ چاہتا ہے قانونی ٹیم سے کی سروسیز حاصل کرنا چاہتا ہے یا کسی قانونی حوالے سے کوئی مشورہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو سکرین پر ہمارا وٹس ایپ نمبر ہے آپ اس نمبر کے ذریعے وائس میسج کے ذریعے اپنی بات ہم تک پنچا سکتے ہیں اس کے بعد اگر ڈیریکٹ کال کرنے ہوئی یا بالمشافہ ملاقات ہوگی وہ بھی ہم کر سکتے ہیں تو جناب ہمارا آج کا ٹاپک ہے نبالگوں کے نکاہ کے بارے میں قوانین مسلم فیملی لارڈنس 1961 اور محمدن لہ دفعہ 270 کے تحت کوئی بھی نبالگ لڑکی یا لڑکا جو سن بلوغت تک نہ پہنچے ہوں وہ اپنا نکاہ کرنے کے مجاز نہ ہیں تاہم ان کے ولین کا نکاہ کر سکتے ہیں یہ شادی کی بات نہیں اور یہ صرف نکاہ کی اور یہ بات ویسے تو جس کی اٹھارہ سال عمر نہیں ہے وہ نکاہ اس کا باطل قرار دے دیا کہ ہے بلکہ اس کو بھی پکڑ دیا جاتا ہے جو نکاہ خان نکاہ کروارہ ہوتا ہے اسی طرح لڑکی کی اگر عمر نہیں ہے اٹھارہ سال تو اس کا بھی یہی حل ہے اسی طرح دوستو پی الڈی 1977 لاہور چار سو بتیس میں کہا گیا ہے کہ پندرہ سال کی عمر کو پہنچنے والی لڑکی بالک شمار ہو گئی اور اپنی ازادہ نہ مرضی سے نکاہ کر سکے گی لیکن بعد میں آنے والی ججمنٹس میں اٹھارہ سال کا اصرار کیا جاتا ہے لیکن پندرہ سال کی عمر کی لڑکی کیونکہ بلوغت تک پہنچ جاتی ہے اس لیے اس کو مان لیا جاتا ہے اس کے نکاہ کو انیس سو پچانوے پی سی آر ایل جی سولہ سو ستاون میں قرار دیا گیا کہ شادی کا معاملہ ثابت کرنے کے لیے کسی تحریری دستاویز کی ضرورت نہیں ہے اگر شادی کا اندراج نہ ہوا ہو تو لڑکا اور لڑکی بیان واقعاتی سے اپنی شادی کی تصدیق کر سکتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے وہ دونوں کہہ دیں جی یہ میری بیوی ہے وہ کہہ جی میرا یہ شور ہے تو مان لیا جائے گا لیکن شادی کا سیٹیفکیٹ ہونا موجودہ لازمین جو کمپلیکیشنز ہیں بعد میں ایک خاتون کے دو دعوے دار آ جاتے ہیں کیس کرتے ہیں یہ میری بیوی ہے دوسرا کہتا ہے میری بیوی ہے تو یہ اس معاملے سے بچنے کے لیے بہت بہتر ہے کہ ہم اسے ریجسٹر کروائیں اس کا جو ہے وہ نادرہ کا سیٹیفکیٹ لیں میرے سیٹیفکیٹ لیکن اس کے باوجود بھی یہ ججمنٹ ہمارے سامنے ہے انیس سو پچانوے پی سی آر ایل جے سولہ سو ستاون کے شادی کا معایدہ ثابت کرنے کے لیے کسی تحریری دستاویز کی زورت نہیں ہے پی ایل ڈی انیس سو باون لاہور پانچ سو اٹالیس میں کہا گیا ہے جہاں پر شادی زبردستی طریقہ سے کی جائے اور لڑکی نابالگ ہو تو لڑکی بالگ ہو کر سنے بلوگت کے حق کو استعمال کر کے نکاح کو ختم کر سکتے ہیں یعنی لڑکی کیا نکاح زبردستی کر دیا اس وقت نابالگ تھی جب وہ بالگ ہو جائے رخصتی سے پہلے وہ اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ نکاح ختم کر دے ہیں دوزار پانچ ایمل ڈی 376 میں قرار دیا گیا کہ نکاح نامہ میں درج جہداد ملکیت ثابت کرنے کے لیے کافی ہے الگ سے انتقال یا ریجسٹری کرانے کی ضرورت نہیں بہت اہم جائجمنٹ ہے جہاں دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اجازت دیجئے اللہ حافظ